رمضانوں میں اپنے یہاں کی زکاة و فطرہ اس لی حکتار تک پہنچائیں قریب مظلوموں کی مدد کرتی ہے آوامی خدمات کمیٹی رمضان میں جتنے بھی مسلمان دیش و دیش میں ہیں ان سب سے آوامی خدمات کمیٹی کی اپیل ہے کہ اس بار رمضانوں میں اپنے یہاں کی زکاة و فطرہ اس لی حکتار تک پہنچائیں جیسے کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کہ اگر آپ نے اپنی زکاة و فطرہ کسی غلط ہاتھ میں پہنچا دیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اور آپ کی زکاة بیکار جائے گی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے گریب بستیوں اور اسپطال میں جائیں اسپطالوں میں بہت سے ایسے مریض ملنگے جن کا پیسوں کی وجہ سے علاج نہیں ہو پاتا ہے اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں آپ گریب بستیوں میں جائے اور وہاں دھونڈیے کہ اگر کسی کے یہاں کھانے کے لیے نہیں ہے تو آپ ان کے لیے کھانے کا راشن بھروا دیجئے اگر کسی گریب کے سر پر چھت نہیں ہے تو آپ ان کے گھر میں چھت ڈلوا دیجئے اگر کسی گریب کی جوان لڑکی گھر پر بیٹھی ہوئی ہے تو آپ اس کی شادی کرانے میں مدد کیجئے اگر کسی گریب کا بچے پیسوں کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہیں تو آپ ان کی تعلیم حاصل کرنے میں مدد کیجئے یا آپ ان کو کمیٹی ہیٹ آفیس کا پتہ بتانے کی مہروانی کی جو رمضان کے موقع پر غریب لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں جن کے کھانے کی دکت ہے ان کے پورے مہینے کا راشن وغیرہ افتیاری کا سمان ہم لوگ آج سے ہی ہم نے گھروں پر امجاج کر کے وہاں بجوانے شروع کر دیا ہے صبح سے بھی بجوانے آیا ہے اور آج بھی علاقاتار کے مہینے گرے پروگرام چلتا رہے گا ہماری اپکی عوام خدمات کمیٹی کی اپیل ہے کہ جو لوگ رمضانوں کے موقع پر زکاة نکالتے ہیں اسی طرح وہ اصلی حق دار تک پہچھائیں اس چیز سے کہہ گی پیچھے نہ چھڑھا لیں حساب ہم نے تو دے دی زکاة اب ان کا ایمان جائے یہ چیز غلط ہے قرآن اور حدیث کے روشنے میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ آپ کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حق دار تک چیز کو بچائیں چاہاں آپ کو دھوننا پڑے اس کے لیے یہی نہیں کہ گھر پر کوئی آیا اور آپ نے اپنی پریشانی بتائیں اور آپ نے وہاں پر بچیز دے گی اور زکاة سو جگہ باتنے سے بہتر ہے ایک جگہ آپ اس کو زکاة کو لگائیے چاہاں کسی کی چھت پڑوا دیتی ہے کسی رنگی کی برات کروا دیتی ہے کسی کا آپریشن ہونا ہے پیسی کو اسے کوئی تڑپ رہا ہے اسپتال میں تو ان کو ڈھونڈ رہی ہے بہت لوگ آتے ہیں ان کی مدد کیجئے اور ایسے بھی موقع ہے کہ اگر روزگار کے لیے ہے اس کو روزگار کرا دے اگلی طرح وہ دوسروں کو دکات دے اور دوسروں کی مدد کرے دکات کو سو حصوں میں نہ باتیں ایک ہی جگہ باتیں اب پھر بھی اگر آپ کو ایسے لوگ نہیں مل پاتے ہیں تو آپ آپ کی خدمات کمیٹی سمپک کریں ایسے ہماری نظر پر بہت سو لوگ رہتے ہیں جو اصلی حق دار ہیں اور کمیٹی پات بھی اتنا بجٹ نہیں ہوتا ہے ہر کسی کی مدد پوری کر سکے جتنی آتی ہے اس سے زیادہ کرنے بھی پوشی کرتے ہیں میں پترکا کے اور سوشل میڈیا کے میڈیا کے مادکم سے کہنا چاہتا ہوں ہندوستان میں گر دیکھ و دیش میں جو لوگ بیٹھے ہیں جن کی زکاة بنتی ہے اللہ کی راہ میں مال لکھا لے تو ضرورتمند کی چیز بچائیں اپنی زمیاری پر لا نا جاڑے کہ کوئی آیا اس کو دے دی آپ دیکھئے جاچ کیجئے اس کے بعد ضرورتمند کو مدد کیجئے دنیا کے حالات بہت خستا ہیں گریب کرتر آپ کے بھوک کے مار رہے ہیں کئی دوئی کے مار رہے ہیں کوئی سب کی مدد کیجئے آج کا تھوڑا سا کرو گا ہمارا روزے محشر تک ہمارے کام نہیں ہو صاف صاف ہے آپ کی روزہ نماز ترابی سب بیکار جائے گی جب تک آپ کسی گریب کی مدد نہیں کرے گی آپ کے پروس کے اگر کوئی بھوکا سوتا ہے تو آپ تک خانہ حرام ہے آپ کی نماز آپ کے روزے مو پہ مار بھی رہیں گے لہذا ہم سب سے اپیل کروں گا گزارش کروں گا کہ زکاة کو صحیح ہاتھوں تک پہنچائیں اور اپنے فرض کو انجام دیں شکل اللہ